بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد آپ نے کس طرح سے الیکشن کے سامان کی پیکنگ کر دیئے اور اس کو ریٹرنگ آفیسر کو واپس کس طرح سے کرنا ہے گنتی کے بعد الیکشن سے مطالق سامان کو سنبھالنا تمام فارمز اور سامان کو در جہل طریقہ کار کے مطابق پیک کریں اور ریٹرنگ آفیسر کو پہنچائیں امیدواروں اور مبصرین کو یہ عمل دیکھنے کی اجازت ہے اگر ممکن ہو تو پریزیڈنگ آفیسر اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر فارم اور سین شدہ پیکٹ پر پولنگ اسٹیشن پر موجود تمام امیدواروں اور ایجنٹس کے دستغط ہوں الیکشن میٹیریل اور اس کو کون کون سے میٹیریل کو آپ نے کس طرح سے کس پیکٹ میں ڈالنا ہے یہ ہے نمبر ون بیلڈ باکس سے نکالے گئے ہر امید ایک امیدوار کے حق میں ڈالے گئے تمام درست بیلڈ پیپر ہر امید کا اور کا الگ الگ پیکٹ تیار ہوگا یہ ہے پیکٹ نمبر ون نمبر ٹو بیلڈ باکس سے نکالے گئے گنتی سے تمام خرشدہ بیلڈ پیپر ان کا ایک علیدہ پیکٹ بنے گا اور تمام پیکٹ نمبر ون اور پیکٹ نمبر دو ان دونوں کو آپ نے ان کا ایک اور پیکٹ بنانا ہے جس کو پیکٹ نمبر تین کا نام دیں گے نیکسٹ ہے پیکٹ نمبر فائی میں ڈالنے ہیں اور اس کے بعد گنتی سے خرشدہ ٹینڈر ووٹ ان کا ایک اور پیکٹ بنے گا جس کو پیکٹ نمبر سکس کا نام دیں گے درست چیلنج شدہ ووٹ یہ ان کا ایک الہدہ پیکٹ بنے گا جس کو پیکٹ نمبر آٹھ کا نام دیں گے جنتی سے خارج شدہ چیلنج ووٹ ان کے لیے ایک اور پیکٹ ہے جس کو پیکٹ نمبر نو کا نام دیں گے تمام ضائع شدہ ووٹ پیکٹ نمبر دس میں ڈالیں گے تمام غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپرز یہ پیکٹ نمبر گیارہ میں ڈالیں گے تمام استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کے مثلہ کاؤنٹر فائلز یہ پیکٹ نمبر بارہ میں ڈالیں گے استعمال شدہ انتخابی فہرستیں پیکٹ نمبر تیرہ میں ڈالیں گے ٹینڈر ووٹوں کی فہرست فارم تین تالیس پیکٹ نمبر چودہ میں ڈالیں گے چیلنج کیے گئے ووٹوں کی فہرست فارم چوالیس یہ پیکٹ نمبر چندرہ میں ڈالیں گے گنتی کا گوشوارہ ریزلٹ آف تا کاؤنٹ فارم پینتالیس یہ پیکٹ نمبر سولہ میں ڈالیں گے بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس یہ پیکٹ نمبر سترہ میں ڈالیں گے متفرق کاغذات بشمول پولنگ عملے کے حلف نامیں پیکٹ نمبر اٹھارہ میں ڈالیں گے ایتل کی مور براس سیل یہ پیکٹ نمبر انیس میں ڈالیں گے اور گنتی کا گوشوارہ ریزلٹ آف تا کاؤنٹ فارم پینتالیس بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی ایک ایک کاپی پیکٹ نمبر سولہ اور پیکٹ نمبر سترہ میں ڈالیں گے یہ ہوگا ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں ہم نے یہ ڈالنی ہے اس کے بعد قبض الوصول کی کاپی ایکوائٹنس رول نیکسٹ ہے یاد رہے کہ اوپر دیئے گئے تمام پیکٹ قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلی کے انتخاب کے لئے الادہ الادہ تیار کریں قومی اسمبلی کے ریزلٹ والا ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ قومی اسمبلی کے تھائلے میں ڈالا جائے گا جبکہ صبحی اسمبلی کے ریزلٹ والا ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ صبحی اسمبلی کے تھائلے میں ڈالا جائے گا تمام تیار شدہ پیکٹس کو براس سیل کے مدد سے سیل کریں الیکشن سے متعلق سامان کی واپسی پریزیڈنگ آفیسر ریٹرنگ آفیسر کو دو طرح کا سامان واپس کرے گا برہ راست دینے والا سامان نمبر ون ٹیمپر ایویڈنڈ بیگ میں سیل چھدہ اصل گنتی کا گوشوارہ فارم پینٹالیس بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم چالیس برہ قومی اسمبلی ٹیمپر ایویڈنٹ بیک میں سیل شدہ اصل گنتی کا گوشوارہ فارم پینٹالیس بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس برہ سبائی اسمبلی قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے فارم پینٹالیس اور فارم چھالیس یہ آپ نے برہ راست ریٹرنے کا فیسر کو واپس کرنے قبضل وصول اور پتل کی مور یہ چار ایسی چیزیں جو کہ آپ نے ریٹرنے کا فیسر کو برہ راست واپس کرنی ہیں الیکشن سے مطالقہ دوسرا سامان نمبر ون ووٹنگ سکرین نمبر دو بیلڈ باکس بڑا حلقہ سب تھیلہ اور بڑا سفید تھیلہ نیلا تھیلہ یہ تمام تھیلے آپ نے واپس کرنے پولنگ کے ختم ہونے کے فوراں بعد پر ریزرنگ آفیسر الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئے ہدایات کے مطابق ذاتی طور پر بغیر کسی تاخیر کے گنتی کا گوشوارہ فارم پینٹالیس اور بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس ریٹرنگ آفیسر کو دیگر ایکارڈ کے ساتھ پہنچائے گا بلاوجہ تاخیر کی صورت میں ریٹرنگ آفیسر پرزیڈنگ آفیسر کے خلاف الیکشن ایک دوزار سترہ کے دفعہ چون کے تحت تعدیبی کاروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو کیس بیجے گا اور واجب الادا معافضہ کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی الیکشن سے مطالق سامان کی واپسی پولنگ کے اقتطام پر سامان کو ہلکی، سبز، سفید اور نیلے تھیلوں میں درزہل طریقے کے مطابق ٹیک کریں متفرق انتخابی سامان سبائی اسمبلی اور سامان برائے قومی اسمبلی جو متفرق سامان ہے استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ جو کہ قومی اسمبلی کے ریٹرنگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ہے وہ آپ نے نیلے تھیلے میں ڈالنا ہے نیلے تھیلے میں کیا چیز ہوگی؟ تمام مہریں، انمیٹ روشنائی، پلاسٹک کی سیلیں، سٹیم پیٹ، تمام سٹیشنری پوسٹر، چھوٹے سفید اور ہلکے سبز، خالی تھیلے وغیرہ اور آپ نے سفید تھیلے میں کیا کیا چیز ڈالی ہیں؟ سبائی اسمبلی کے ریٹرنگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ہے بڑا سفید تھیلہ اس میں کیا کیا چیز آئے گی؟ پیکٹ نمبر تین، پیکٹ نمبر چھے، پیکٹ نمبر نو، پیکٹ نمبر گیارہ، پیکٹ نمبر تیرہ، پیکٹ نمبر پندرہ، پیکٹ نمبر پانچ، پیکٹ نمبر آٹھ، پیکٹ دس، پیکٹ نمبر بارہ، پیکٹ نمبر چودہ، پیکٹ نمبر اٹھارہ اور اس کے بعد ہے پیکٹ نمبر سولہ اور سترہ بھی آپ نے اسی پیکٹ میں ڈالنا ہے اور قومی اسمبلی کا جو پیکٹ ہے سبز تھیلہ سبز تھیلے میں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں قومی اسمبلی کے ریٹرنگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ہے ہلکہ سبز تھیلہ اس میں کیا کیا چیز ہوگی پیکٹ نمبر 3 پیکٹ نمبر 5 پیکٹ نمبر 6 پیکٹ نمبر 8 پیکٹ نمبر 9 پیکٹ 10 پیکٹ 11 پیکٹ 12 پیکٹ 13 14 15 اور 18 پیکٹ نمبر 16 اور سترہ بھی آپ نے اسی میں ڈالنا ہے جو کہ صبحی قومی اسمبلی کے مطالق ہوگا یہ تھا سارا پروسس کے آپ نے الیکشن ختم ہونے کے بعد کس طرح سے اپنے سامان کو پیک کرنا ہے اور سامان کو پیک کرنا ہے کے بعد کس طرح سے آپ نے ریٹرنگ آفیسر کو واپس کرنا ہے اور ریٹرنگ آفیسر کو کون کون سا آپ نے سامان واپس کرنا ہے اور کس تھیلے میں آپ نے کون سا سامان ڈالنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کریں